اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل روباب ہلڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان کے افتار ڈینر کے لیے یا عید کے لیے بیسٹ ریسپیز جو ہر دعوت کی جان ہوتی ہیں اور ان کے بغیر رہتا ہے دعوتوں کا دسدر خان ادھورہ سب سے پہلے بنائیں گے آج ہم لیمن چٹکھارا چکن جس کی ریسپی کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تو اس کے لیے چکن چاہیے ہمیں ویڈ بونز کٹس لگا لیا ہے اسے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں ہم لیمن سپرنکل کریں گے چار سے پانچ ادھرک لسن اور سب سمرچوں کی پیس جائے گی اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون تکہ مسالہ دو ٹیبل سپون اجوائن اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاودر دھنیا اور زیرہ کا پاودر اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں جائے گا بیسن دو ٹیبل سپون اور کان فلور تقریباً دو ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے بہت اچھے سے مکس کر کے ہم مرینیٹ کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے اب اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اور سفید تل اور اسے ہم کریں گے فرائے بہت ہی زبردست فرائیڈ چکن تیار ہوگی کی ایف سی سے بھی زیادہ مزیدار زنگر چکن سے زیادہ لیمن چٹکھارا چکن ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اس ریسیپی کو دافتوں میں اور ایڈ پر اور آپ تمام فرائیڈ چکن کی ریسیپیز کو بھول جائیں گے بہت ہی مزیدار اور جوسی چکن تیار ہوتی ہے درمیانی آنچ پے سے ہمیشہ پکائیں زیادہ تیز آنچ پے سے نہ کک کریں زبردست ہی ہماری لیمن چٹکھارا چکن تیار ہے اس کے ساتھ بناتے ہیں سی کباب چکن سی کباب بنائیں گے بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں زبردست سے جوسی اور سوفٹ سب سے پہلے ہم لیں گے اس کے لیے ہرہ دھنیا سبز مرچے پیاس اسے ہم کریں گے چوب بہت فائنلی ہم اسے چوب کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کا کیمہ لہسن کا پاوڈر ایک چمچ اترک کا پاوڈر ایک چمچ نمک ایک ٹی سپون بیسن بھنا ہوا ہم یوز کریں گے اس میں دو ٹی بل سپون زیرہ اور دھنیا کا پاوڈر دو ٹی بل سپون اور اس میں جائیں گے چلی فلیکس ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر تقریباً ایک ٹی بل سپون اترک اور لہسن کی پیسٹ مت یوز کریں کیونکہ اس لئے یہ بہت زیادہ سوگی سا ہو جائے گا مکسٹر اور ہینڈل نہیں ہوگا اس میں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز ایڈ کریں تو چیز سی کباب ہمارے بہت ہی مزدار بہت سوفٹ اور جوسی تیار ہوں گے ایزی لی ہینڈل ہو جاتے ہیں بہت ایزی لی ہم اسے لگائیں گے سیکھ پر اور اسے فرائے کریں گے شیلو فرائے کرنا ہے انہیں لائٹ آنچ پر جیسے ہی یہ دونوں سائٹ سے گولڈن ہو جائے تو اسے ٹی شاوٹ کر لیں اور انجوائے کریں اپنی دابطوں میں بہت ہی مزے کے اور سوفٹ کباب بنتے ہیں تو چاہے دعوت ہو ایٹ کی یا کوئی بھی افتار کا ڈینر ہو بریانی کے بغیر تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا تو بریانی ہم بنائیں گے آج خاص سٹائل میں نوابی چکن بریانی بنائیں گے آج ہم تو سب سے پہلے ہم کریں گے پیاس کو فرائے دو بڑے پیاس کو میں نے دارٹ گولڈن کر لینا ہے اور انہیں سیپریٹ کر لیتے ہیں آلو پوائل کریں گے ہم تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال کے بڑا زبردست سا اس کا کلر آتا ہے بریانی میں اب ہاف کپ گھی کے اندر ہم ڈالیں گے کرم مسالے ثابت اور اس کے ساتھ چکن کو بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونا چاہیے گولڈن جیسے ہی کلر ہو اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاس باریک کٹی ہوئی سلائس میں ادرک لہسن اور سبس مرچوں کا پیسٹ بریانی مسالہ اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون سرک مرچ ایک ٹیبل سپون اور ٹرماتر کا پیسٹ اس میں جائے گا تقریباً ایک کپ پندرہ منٹ تک اس کو کک کریں گے تاکہ چکن بہت اچھے سے گل جائے اسی پانی کے اندر چکن بہت اچھے سے کک ہو جائے گی اب اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ دہی اور مسالے کو بہت اچھے سے بھون لیں گے تو ہمارا بریانی کا مسالہ ریڈی ہے بوائل چاول اس میں ڈالیں گے اور اس کی لیرنگ کریں گے تو زبردست ہی ہماری نوابی چکن بریانی تیار ہو رہی ہے اس میں ایکس ڈالیں بوائل اور انجوائے کریں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں اور ہر دعوت کی جان لیکن نئے سٹائل سے بنائیں بریانی اسی عید پر جو کھانے والے کو آپ کی کوکنگ کا دیوانہ کر دے گی اس کے ساتھ بناتے ہیں زبردستی کریمی جل فریزی چکن جل فریزی بنانے کے لیے پونلس چکن چاہیے ہمیں پانچ سو گرام تقریباً اور اس کی مارینیشن کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ سب سمرچوں کا پیسٹ دھنیا اور زیرہ کا پاورڈر دہی جائے گا اس میں ایک کپ اور اسے کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ ایک پین میں ہم نے لیا ہے تقریباً ایک کپ گھی اور اس میں ایڈ کریں گے ہم مسالہ جات اور مارینیٹ کی ہوئی چکن بہت اچھے سے اس کو بھوننے کے بعد اسے گلنے کے لیے رکھتے ہیں سبزیوں کو ساٹے کرنا ہے تو شملہ میرچ میں نے لی ہے اور پیاس کیوبز میں کرتے ہوئے تو چکن ہماری پندرہ سے بیس منٹ میں بہت اچھے سے کوک ہو جائے گی اس میں ہم ساٹے کی ہوئی ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے نمک اور کالی میرچ ایک ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے سرک میرچ اس میں ایڈ نہیں کرنی اور اینٹ پہ اس میں جائے گی کریم ٹیٹرا پیک تین سے چار ٹیبلز سپون تو زبردست ہی ہماری کریمی سی جل فریزی تیار ہو جائے گی جیسے ہی اس کا گھی باہر آجائے اسے ڈش آؤٹ کریں اور انجوائے کریں نان کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ بہت ہی زبردست فلیور دیتی ہے سیلڈ میں ہم بنائیں گے رشن سیلڈ کیونکہ خاص تحواروں پر دعوتوں پر رشن سیلڈ بہت پسند کیا جاتا ہے اور زبردست خوبصورت سا لکھ دیتا ہے ہمارے تسرخان کو اور فلیور دیتا ہے تو آلو ہم بوائل کر لیں گے کیوز میں کٹے ہوئے ایپلز میں سکن کے ساتھ ہی یوز کرتی ہوں بہت خوبصورت سی لکھ دیتے ہیں لیمن اس میں ضرور ایٹ کریں تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو پند کو بھی اس میں جائے گی اور سبزیوں کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تاکہ سوفٹ ہو جائیں تو آلو اور گاجر کو ہم ہلکا سب وائل کر لیں گے کلرنگ کا چینج نہیں ہونا چاہیے اور جیسے ہی آلو گل جائے تو اسے بھی ہم تھنڈا کر کے ایڈ کریں گے اپنی سیلٹ میں مایونیز میں ایڈ کی ہے کالی مرچ نمک اور چینی اور تمام ہماری کٹی ہوئی ویجیٹیبلز اور فروٹس اور وائل کی ہوئے ویجیٹیبلز کو ہم ایڈ کر دیں گے اس مایونیز کے مکسچر میں مکرونی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے وائل کی ہوئی تو زبردستی ہماری رشن سیلٹ ماؤنٹ وافٹرنگ ہو چکی ہے تیار تو ٹرائے کریں انجوائے کریں ان ریسپیز کو ایڈ پہ اور اپنا فیڈ بیک دیں مجھے کمنٹس میں ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اور ریسپیز پسند آئی ہوں گی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ